اسلام علیکم فرنڈز حاضر ہو چکا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ایم یوار ہوسٹ کے بی اینڈ یوار واشنگ می یوٹیوب چینل کرپٹو کے بی فرنڈز جیسا کہ میں نے پریویس ویڈیو میں کہا تھا ہم اس چینل پر ایک کورس ٹارٹ کرنے والے ہیں کرپٹو کا جس میں ہم کینڈل سٹک چارٹ پیٹن سیکھیں گے تیکنیکل انیسز فنڈامنٹل انیسز اور ٹریڈنگ سیکالوجی کو سیکھیں گے تو آج ہم کینڈل سٹک چارٹ پیٹن کے اوپر بات کرنے والے ہیں اور یہ ہمارا اس کورس کا پہلا لیسن رہے گا فرنڈز کیوں کہ ہم یہ کورس بیگننگ لیول سے سٹارٹ کر رہے ہیں اس لئے ہم بیگننگ لیول کی چیزیں ہی سیکھنے کوشش کریں گے آج ہم کینڈل سٹک چارٹ پیٹن کے اوپر بات کرنے والے ہیں اور دیکھیں گے کہ کینڈل سٹک چارٹ پیٹن ورک کیسے کرتے ہیں اور کینڈل سٹیک چارٹ پیٹر بنائے کس نے فرنز اگر ہم کینڈلز کی بات کرتے ہیں تو کینڈلز کو تقریباً سترہ سو میں ایک جپانیز ٹریڈر تھا جس کا نام تھا منے ہی سا ہوما اس نے دریافت کیا تھا کہ پرائیس کبھی بھی اپنی مرضی سے اپ ڈاؤن نہیں ہوتی پرائیس ہمیشہ ایک چارٹ پیٹر کی شکل میں موو کرتی ہے جیسے چارٹ پیٹر ہمیں مارکٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں سیم اسی طرح سے جو ہے نا پرائیس اپ ڈا� ہوتی آئے اور اس نے اپنے وقت میں اسی سٹریٹ جیسے کافی اچھی ارننگ حاصل کی تھی تو اسی سٹریٹ جیس کو یوز کرتے ہوئے ہم بھی اپنی ٹریڈنگ کو بہتر کر سکتے ہیں اور ٹریڈنگ سے کافی اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں پھر جب بھی آپ کسی پلیٹ فارم پر جائیں گے سب سے پہلے آپ کو کچھ اس ٹائپ کا انٹرفیس شو ہوگا اور کسی بھی پلیٹ فارم پر جب آپ کسی کوئن پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر کچھ اس ٹائپ کا ان ہوتے ہوئے جوựہ نام دیتا ہے کینڈلز کا کینڈلز ہمیں بتاتی ہے کہ مارکٹ میں کتنا والیوم ہے اگر مارکٹ میں والیوم زیادہ آرہا ہے تو جو کینڈل ہوگی وہ گرین لگے گی پانچ منٹ کی کینڈل ہے ہو سکتا ہے جو نیکسٹ پانچ منٹ میں ریڈ کلوز ہو جائے اگر اس کینڈل میں والیوم زیادہ آتا ہے دن جو ہیں یہ کینڈل گرین کلوز ہوگی اگر اس میں زیادہ لوگ سیل کرتے ہیں دن جو ہیں یہ کینڈل ریڈ کلوز ہوگی mache später جب گرین کینل میں زیادہ بائنگ ہوتی ہے اور کینلز مل کر ایک پیٹرن بناتی ہے جسے ہم نام دیتے ہیں کینل سٹک چارٹ پیٹرن کا اور اسی چارٹ پیٹرن کو دیکھتے ہوئے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ مارکٹ کی پرائس اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی امید ہے کہ کینل سٹک چارٹ پیٹر کیا کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کینلز اصل میں ہوتی کیا ہیں پھرنس کینلز چارٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں ڈریکن فلیٹ کینل یا ڈریکن فلیٹ ڈوجی گریب سٹون کینل یا گریب سٹون ڈوجی مارا بزو کینل اور لانگ لیڈ ڈوجی یہ چار کینلز ہوتی ہیں اور سب سے پہلے ہم ڈریکن فلیٹ ڈوجی کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ڈریکن فلیٹ ڈوجی کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے مارکٹ میں ورک کرتی ہے ڈرائگن فلائی ڈوجی یا اسے ہیمر بھی کہتے ہیں ہم لوگ یہاں پر میں نے ڈرائگن فلائی ڈوجی کے ایک پیک لی ہوئی ہے ڈرائگن فلائی ڈوجی کا آپ کنسپٹ سمجھانے کوشش کروں گا ڈرائگن فلائی ڈوجی بیسیکلی ایک عام سی گینڈل ہوتی ہے لیکن اس کی جو ویک ہوتی ہے جو یہ والا آئریا اسے ہم ویک کا نام دیتے ہیں اور جو اس کی ویک ہوتی ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے ہے لیکن اس کے باڑی ہوتی ہے بہت چوٹی ہوتی ہے جیسے آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا ڈرائی گم fraی کو ڈتے ہوئے ڈرائی گن فلائی ڈوجی بھی سے ہاں اسی ٹائم سے ہوتی ہے کبھی کبھی جو اس کی باڑی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی چوٹی سے ویک اس میں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن لازمیں نہیں وہ ویک ہو اگر وہ ویک نہیں ہے تو بھی ہم اسے ڈرائگن فلائی ڈوجی ایکسپٹ کریں گے اگر وک ہے تو بھی ہم اسے ڈریکن افلیٹ ڈوجی ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن اس کی جو بارڈی ہوتی ہے اس کا نیچے والا جو ایریا ہوتا ہے جس ہم وک کا نام لیتے ہیں وہ کافی لمبا ہوتا ہے یہ چیزہ انہیں دھیان میں رکھنے ہیں بس باقی ڈریکن افلیٹ ڈوجی ایک ٹرینڈ ریورسل کینل ہوتی ہے مطلب مارکٹ میں اگر ڈریکن فلیٹ ڈوجی مل جاتے تو اس کے بعد مارکٹ باؤنس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اگر مارکٹ میں اپ ٹرینڈ چل رہا ہے اور ڈریکن فلیٹ ڈوجی مل جاتے تو اس کے بعد مارکٹ ڈوجی سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی مارکٹ میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے ڈریکن فلیٹ ڈوجی کے بعد نہ مارکٹ پامپ کرتا ہے نہ نہ ڈمپ کرتا ہے مارکٹ ویسے کا ویسے ہی چلتا رہتے ہے جیسے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مارکٹ میں پرنڈ چل رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ ٹرینڈ ہوتا ہی نہیں مارکٹ سائیڈ ویز میں چل رہا ہوتا ہے مارکٹ تھوڑا سا باہر باہر چاہیڈ ہوتا ہے مطلب بار باہر بار مارکٹ سیم پوائنٹ سے iopt ڈونڈ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سائیڈ وسز اور جب مارکٹ سائیڈ ویز میں ہو تو وہاں پر کوئی ٹرینڈ نہیں ہوتا اور جب ٹرینڈ ہی نہیں ہوگا تو ڈریکن فلیڈو جی کا پھر کوئی وجود نہیں ہوگا مزید ہم اسے چارٹ میں ٹرائی کریں گے وہاں پر ہمیں زیادہ کلیرٹی ملے گی جیسا کہ ہم نے سیکھا ڈریکن فلیڈو جی ایک ٹرینڈ ریورسل کینڈل ہوتی ہے مطلب ڈریکن فلیڈو جی کے بعد مارکٹ کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے تو اگر ڈریکن فلیڈو جی ڈاؤن میں دیکھنے کو ملے مطلب مارکٹ کی پرائیس لگتا ہے ڈاؤن آ رہی ہو اور آپ کو ڈریکن فلیڈو جی دیکھنے کو ملے تو اس کے بعد جو اپنے سمجھ لینا ہے کہ مارکٹ کا جو ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا تھا وہ اب چینج ہو چکا ہے مطلب اب مارکٹ میں باؤنس آنے کے چانسز ہیں مارکٹ اس پرائیس سے اوپر جائے گا کوئن کے جو پرائیس سے وہ بڑھنے لگے گی جیسا کہ اگر ہم یہاں پر دیکھتے تو یہاں پر ہمیں ایک ڈریکن فلیڈو جی دیکھنا کو ملی تھی ڈاؤن میں اب یہاں اس کے بعد اگر آپ دیکھتے تو مارکٹ کی پرائیس لگتا اور بڑھنا سٹارٹ ہو گئی تھی اور اب تک جو ہے اس کی پرائیس بڑھتی جا رہی ہے اب دیکھ سکتے اس کے بعد کتنا بڑھا باؤنس بیک آیا تھا مارکٹ میں دوسری طرف اگر ڈریکن فلیڈو جی ہمیں اپ میں دیکھنے کو ملتی ہے مطلب کوئن کی پرائیس بڑھ رہی ہے اور ہمیں ڈریکن فلیڈو جی مل جائے دین جو ہے نا ہم نے سمجھ لینا ہے اب جو ہے کوئن کی پرائیس ڈاؤن جائیں گی مطلب کوئن کا جو ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو چکا ہے مطلب کوئن کی پرائیس دیرے دیرے سے ڈاؤن جانا سٹارٹ ہو جائیں گی تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر مارکٹ نے ہائی بنایا تھا مطلب کوئن کی پرائیس لگتار بڑھ رہی تھی اور جو کینڈل ملی تھی ہمیں جو کینڈل فرینڈ کے ہائی میں ملی تھی اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کوئن کی پرائیس لگتار ڈاؤن جانا سٹارٹ ہو گئی تو یہاں پر بھی ایک ڈریگن فریڈ ڈو جی ملی تھی یہاں پر بھی ملی تھی اور یہاں پر بھی ملی تھی مطلب کہ اگر ڈریگن فریڈ ڈاؤن میں ملے گی تو کوئن کی پرائیس لگتار بڑھ رہی گی اگر آپ میں ملے گی تو اس کوئن کی پرائیس لگتار ہو جائیں گی تو فرینڈز یہتی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کیاڈل سٹک چاٹ پیٹن کو جانا اور چارٹ پیٹرن کو بنایا کس نے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ڈریکن فلیٹ ڈو جی کو دیکھا مطلب ڈریکن فلیٹ ڈو جی کا کنسیبٹ سمجھنے کی کوشش کی تھی ہم نے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوسری کینل پر روشنی ڈالیں گے اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی جن لوگوں نے ہمارا فیس بوک اور وارسپ گروپ جوائن نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارا فیس بوک اور وارسپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں ٹھینکس فور واشنگ